بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک اور ایڈر ویڈیو آج کسی ویڈیو میں بہت زبردست اور گوڈ نیوز آپ کے لئے آج کسی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دس محکموں میں سرکاری برتیاں آگئی ہیں تو بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس گورنمنٹ نوکری حاصل کرنے کا تلیمی قابلیت میڈل تام ماسٹر ڈگری ہے اگر آپ کی تلیم میڈل میٹرک سینس آرٹس ایف اے ایف ایس سی ایف اے آئی ٹی آئی کام بی اے بی ایس سی ایم اے ایم ایس سی اگر آپ کی تلیم ان کیٹیگریز میں سے ہے تو بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس گورنمنٹ نوکریہ حاصل کرنے کا عمر کی حد اٹھارہ سے لے کر پنتالی سال مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتی ہیں پورے پاکستان سے اپلائی کریں گے آپ کی مہانہ ترخواہ ساٹھ ہزار ہوگی اسامیوں کی اتنات سات سو پلس ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کر کیا ہوگا کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں یہ پوسٹیں آئی ہیں اور ان پوسٹوں کا سکیل کیا ہوگا یہ تمام تر تفسیرات آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں اوفیشل ایڈورٹائزمنٹ کی طرف ویڈیو کو آپ نے لاسٹ رکھ دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہر ایک پوائنٹ کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے سکینٹری سکول ڈیچر کی پوسٹ ہے جس میں میل اپلائی کریں گے اور اس کا ستاروہ سکیل ہے پرمنٹ جوب ہے اگر آپ کی تلیم ماسٹر ڈگری ہے اور آپ کے پاس بی ایڈ ہے تو آپ اس پوسٹ پہ آلی جی بلنے آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر آف ویکنسیز فیفٹی ٹو ہے آپ کے ٹوانٹی سکس پوسٹ ہیں سندھ رورل کی چھ پوسٹ ہیں سندھ اربن کی چار پوسٹ ہیں خیبر پختون خواہ کی چھ پوسٹ ہیں بلوچستان کی تین پوسٹ ہیں ازاز جمہ کشمیر کی ایک پوسٹ ہے پلیس آف پوسٹنگ اینیوئر ان پاکستان ہوگی اور اس کی لاسٹ ریڈ بائیس اپریل دوزر چوبیس ہے اسیسٹنٹ ڈرافٹمنٹ کی پوسٹ ہے جس کا اٹھاروہ سکیل ہے پرمنٹ پوسٹ ہے منسٹری آف لا آنڈ جسٹس منیمم کولیفکیشن ایکسپیرینس سیکنڈ کلاس اگر آپ کی تعلیم بیچولر ڈگری ان لا سبجیکٹ کے ساتھ ہے تو آپ اس پوسٹ پہ آلیجی بلن ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں پلیس آف پوسٹنگ اس کی سلام آباد میں ہوگی نمبر آف ویکنسز 2 ہے ڈپٹی کنزرویٹر کی پوسٹ ہے کوالیفکیشن سیکنڈ کلاس آر گریڈ سی ماسٹر ڈگری ایم ایسی ان زوالو جی نمبر آف ویکنسز 1 ہے ڈومیس الکوٹا پنجاب ہے پلیس آف پوسٹنگ اسلام آباد ہے پروفیسر کی پوسٹ ہے جس میں آنلی آن فی میل اپلائی کریں گی اس کا انہیا سکیل ہے مینیمم کولیفکیشن ایکسپیرینس پی ایسیڈی ڈگری ان دہ ریلیونٹ سبجیکٹ وید ایٹ یئر پوسٹ کولیفکیشن ٹیچنگ اینڈ ایڈمنیسٹریٹو ایکسپیرینس ایڈ کالج یونیورسٹی لیبل ہے نمبر آف ویکنسز 4 ہے ڈومیس الکوٹا پنجاب ہے بیس آف پوسٹنگ انیویر ان پاکستان ہے احوالہ حکومت خیبر بختونخواہ بورڈ آف رینویو ڈپارٹمنٹ میں یہ پوسٹیں ہیں پٹواری کی پوسٹ ہے جس کا نومہ سکیل ہیں اسامیوں کی تداد دس ہیں تلیمی قابلیت انٹر میڈیٹ یا مساوی پٹواری انتہان پاس کیا ہو ریجسٹرڈ امیدوار پٹواری پاس میں نام درشدہ ہو عمر کے آدھ 18 تا 35 سال ہے چائلڈ پروڈکشن اینڈ ویلفیر بیورو گورنمنٹ آف تی پنجاب لاہور ہے چائلڈ اٹینڈنڈ کی آٹھ پوسٹیں ہیں کوالیفکیشن سیکنڈری سکول سرٹیسکیٹ ویڈ سائنس سیکنڈ وزن فراما ریکنگنائزڈ بورڈ ہے اگر آپ کی تلیم سیکنڈری سکول ہے مطلب اگر آپ کی تلیم میٹرک سائنس کے ساتھ سیکنڈ وزن ہے تو آپ چائلڈ اٹینڈنڈ کی پوسٹ پہ الیجیبل ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈریور کی پوسٹ ہے ٹوٹل بارہ ویکنسیز ہیں کوالیفکیشن میڈل کلاس اینڈ ہیونگ ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی لیسنس ہے ویڈ فائی ویئر ایکسپیرینس اینڈ ایبل تو منٹین لاغ بک اگر آپ کی تلیم میڈل ہے یعنی کہ آپ میڈل پاس ہیں اور آپ کے پاس ایل ٹی وی لیسنس ہے تو آپ ڈریور کی پوسٹ پہ الیجیبل ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیویپر کی پوسٹ ہے ٹوٹل پانچ ویکنسیز ہیں کوالیفکیشن لیٹریٹ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور آپ کے پاس تین سالہ تجربہ ہے تو آپ اس پوسٹ پہ الیجیبل ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ دو مئی دوزر چوبیس ہے اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار بائی ڈاک کترو اس کا اپلائی ہوگا گوورنر ہاؤس میں آسامی آگئی ہیں ڈریور کی دو پوسٹ ہیں باربر کی ایک پوسٹ ہیں بیریئر کی ایک پوسٹ ہے دوبی کی ایک پوسٹ ہے کلینر کی ایک پوسٹ ہیں عمر کی عد 18 سے لے کر 25 سال ہیں باربر کی عمر 18 سے لے کر 40 سال ہیں کوالیفکیشن میڈل پانچ ہے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 30 اپرل دوزر چوبیس ہے اور اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بائی ڈاک کے ترور اس کا اپلائی ہوگا پنجاب پاور ڈیویلپمنٹ کمپنی لیمٹیڈ ہے مینجر کی ایک پوسٹ ہے ڈیپٹی مینجر ہیڈل کی ایک پوسٹ ہے ریزیڈنٹ انجینیر کی دو پوسٹ ہے اسسسٹنٹ مینجر کی تین پوسٹ ہے اسسسٹنٹ مینجر اکاؤنٹ کی ایک پوسٹ ہے پرسنل اگزیکٹیو سیکٹری کی ایک پوسٹ ہے اسسسٹنٹ مینجر کی ایک پوسٹ ہے اسسسٹنٹ مینجر رینویو ایبل کی ایک پوسٹ ہے انٹرنل اڈیٹر کی پوست ہیں اکاؤنٹس افیسر کی دو پوست ہیں اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی ایک پوست ہیں آفیس اسسٹنٹ کی ایک پوست ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی دو پوست ہیں ڈرائیور کی تین پوست ہیں آفیس بوائی نیب قاسد کی دو پوست ہیں ٹوٹل ویکنسیز 24 ہیں اور اس کے جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار وہ آن لائن ہے سیریل نمبر ایک سے لے کر چودہ تک کا جو اپلائی وہ آن لائن ہوگا اور سیریل نمبر پندرہ سے لے کر سولن تک کا جو اپلائی ہے وہ بائی ڈاک ہوگا آپ نے تمام تر ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ کر کے ان کے اڈریس پہ آپ نے سینڈ کرنے ہیں مینجر ایچ آر ایڈمن پنجاب پاور ڈیولمنٹ کمپنی لیمٹڈڈ ان کے اس اڈریس پہ آپ نے یہ تمام تر ڈاکومنٹس آپ نے بھیجنے ہیں اور اس کے جو لاسٹڈ وہ پچیس اپریل دو در چوبیس ہے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ سپیچ کمپنی لیمٹڈڈ ان ٹیڈی سی جونیر انجینیر کی پوست ہے جس کا ستاروہ سکیل ہے اسیسٹنٹ مینجر آئیٹی کے پوست ہے جس کا ستاروہ سکیل ہے کوالیفکیشن سکسٹین ایر آف ایڈوکیشن بچولر ڈگری ماسٹر ڈگری with at least 2.5 سی جی پی یا 60 پرسنٹ مارکس کمپیوٹر سیئنس کمپیوٹر انجینیر سافٹ ویر انجینیر آئیٹی کمپیوٹر سیسٹم انجینیر ڈیولی ریکنگنائزڈ بائی ایچی سی اگر آپ کی تعلیم ماسٹر ڈگری کمپیوٹر سیئنس کے ساتھ ہیں تو آپ اس پوست پہ الیجی بنے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار وہ آن لین ہے اینٹی ایس کے ثروح اس کا